اسلام علیکم دوستو ڈراما سیرل بننوں کی آج دو گھنٹے کی میگا اپیسوڈ دکھائی جائے گی رات سات بجے سے لے کر نو بجے تک جس میں آپ دیکھیں گے رمشاں ماں بننے والی ہے لیکن وہ ماں نہیں بننا چاہتی اور اس بات کو لے کر اس نے پورے گھر میں طوفان برپا کر رکھا ہے نحال اسے دھمکی دے کر روکنے کی کوشش کرتا ہے مدت بیگم بھی پیار سے غصے سے ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن رمشاں کی سوئی ایک ہی بات پیڑی ہوئی ہے کہ ابھی اسی یہ بچہ نہیں چاہیے یہ بات ابھی کلیم صاحب اور رفت بیگم تک نہیں پہنچی وہ تو خوشیہ منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن رمشاں کا اور پروگرام ہے رمشاں گھر سے جانے لگی تو مدت اسے روکتی ہیں پر ان کی تمام باتیں رفت بیگم سن لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ رمشاں کچھ ایسا ویسا کرنے والی ہے رمشاں نے انہیں اپنا ارادہ بتایا تو وہ تڑپ کے رہ گئی کیا مطلب اس کی بات کا نحال کو کی غصہ آ گیا اور وہ کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا اس کا رمشاں کسی کی ایک نہیں سنتی اور وہ کہتی ہے مجھے اپنی مرضی کے مطابق ذریعی گزارنے کا پورا پورا حق ہے نحال کے جانے کے بعد رفت بیگم رمشاں کو دھمکی دیتی ہیں اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو میں نحال کے سامنے تمہارا سارا پول کھول کے رکھ دوں گی تو رمشاں غصے سے پاؤں پٹک کے اندر چلی جاتی ہے رفت بیگم مدت سے کہتی ہیں یہ نہ تو تمہاری بات سنتی ہے اور نہ ہی میری اگر اس کی جگہ بینہ ہوتی تو میرے ایک اشارے پہ اُلٹے قدم واپس چلی جاتی رمشاں پہ ہر طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے نحال کے دھمکی رفت بیگم کا غصہ اور خود اس کی والدہ مدت بیگم کا غصہ مکار رمشاں اپنا غصہ نکالنے کے لیے اچھی حرکت پہ اتر آئی وہ ناشتے کی میز پہ ناشتے کی میز پہ سب بیٹھے ہیں رمشاں کو بلائے جاتا ہے تو وہ تماشاں لگا دیتی ہے وہ میز پہ پڑے گلاس کو اٹھا کے زور سے زمین پہ پٹک دیتی ہے تو رفت بیگم کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں کلیم صاحب بھی اس کی سرکت اور بدتمیزی پہ حیران رہ گئے نحال بھی حیران ہو کر اسے دیکھتا ہے تو مدت بیگم زور سے رمشا کے موں پہ تھپڑ مارتی ہیں کیونکہ یہ سب تو ان سے بھی نا برداشت ہوا اور رمشا غصے سے اپنی والدہ کو گورتی ہے نحال اس تماشے پہ سر پکڑے بیٹھا ہے ادھر بیچاری بینہ سو جتن کر لے الٹا بھی لٹک لے لیکن ثانی اور اس کی والدہ آرفہ بیگم کے دل سے غلط فہمیاں دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بینہ سائدہ خالہ کے سامنے روتی ہے جب بھی کچھ اچھا کرنے کا سوچوں تو برا ہو جاتا ہے پتہ نہیں میری ایک قسمت میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھی ہیں تو سائدہ اسے سمجھاتی ہیں نہیں بینہ ایسا نہیں کہتے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے آرفہ بیگم ثانیہ کا دماغ خراب کرتے ہو کہتی ہیں میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ کس طرح سے بینہ نے ازلان پر ڈورے ڈال کے تمہارا گھر برباد کرنے کی کوشش کی آجائے ذرا سائدہ میں اس سے کہتی ہوں اپنا سامان باندھے اور اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے ادھر ثانیہ کی سوئی اسی بات پیٹکی ہوئی ہے کہ ازلان اسے بینہ کی خاطر چھوڑ دے گا اور وہ ازلان سے بھی اس خرچے کا اظہار کرتی ہے پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے تم مجھے بینہ کی خاطر چھوڑ دوگے بینہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ